ہیٹیز ایف ایم اور می سیم پریزنٹنگ نیوز اپ ڈیٹس السلام علیکم ناظرین پیشی خدمت ہے آج کی اہم ترین خبریں نیب تحقیقات میں بڑی پیش رفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا مبینہ فرنٹ مین مجتاق چینی وعدہ موف گوا بننے پر رضا مند چیرمن نیب نے مشتاق چینی کے وعدہ موف گوا بننے کی ترخواست منظور کر لی دفعہ 164 کے تحت جوڈیشل میجیسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا جائے گا جالی اکاؤنٹ کیس میں فریال تارپور نوروز اجسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے اتحاب عدالت کا 24 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پیپرس پارٹی کی سینئر رہنما نے آصف زرداری اور اپنی گرفتاری کو سیاسی قرار دے دیا غیر قانونی ٹھیکے کا الزام لاہور کی اتحاب عدالت نے پنجاب کے مصطفی وزیر جنگلات سبتین خان کو دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا 25 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب نے سبتین خان کا استیفہ منظور کر لیا مصطفی صوبائی وزیر کہتے ہیں دامن صاف ہے نیب گرفتاری کے بعد مصطفی ہوا وزیر اعظم کو بھی استیفہ سے آگاہ کیا نواز شریف سزائی آفتہ مجرم ہے زمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا جیل میں صحت خرابی کا تاثر درست نہیں نیب کی سابق وزیر اعظم کی سزا موطلی درخواست کی مخالفت قومی احساسہ گروہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے ایسے میں زمانت کی درخواست ناقابل سماعت ہے نیب کا موقع سابق صدر آسل زرداری کا نیب آفیس میں طبی موینہ پولی کلینک کی میڈیکل ٹیم کی جانب سے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمنٹ کا روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ جاری ایکاؤنٹس کے ایس میں جسمانی ریمارٹ پر نیب کی کسٹیٹی میں موجود سابق صدر آرزیک علم میں مطلع ہیں دو خاندانوں نے خواتین کو ڈھال بنا کر عورت کے تقدس کو پامال کیا وزیراعظم کی معاملی خصوصی فردوس آشق آوان کا کہنا ہے اپنے آمال کا محاصبہ کریں اعتصاب کے عمل کا نہیں وزیراعظم عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر قائم کرنے کی جانب گامزن ہے ریاست مدینہ میں قانون کا یک سک اطلاق ہی بنیادی اصول تھا پر دوز بازی پچھلی بار وزارت سے سرکاری کروپری بھی لے گئی تھی آپ نے وزیر کی کرسی پر بیٹھ کر سرکاری برسوں اور عدویات میں کرپشن کی اب آپ نے وزیر کی کرسی کو انکوائری کی ڈھال بنایا ایسے لوگوں کو وزارت کے بجائے اسلائی سینٹرز میں بھیجنا چاہیے لیگی رنمرانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار پھر وزیر اعظم کے معاملے خصوصی پر دوست آشیق ایوان پر تنقید اور الزام شیخ رشید نے اگلے پترہ روز میں مجید جھاڑو پھرنے کی پیش گوئی کر دی کہتے ہیں شہباز شریف کو ڈھیل اور فریاد تالپور کو ڈھیل حاصل ہے آسے زرداری بلاول بیچارے کو بھیٹ چڑا رہے ہیں زرداری کے خلاف اہم گواہ موجود ہیں ممکن ہے ایسے حالات ہو جائیں اور یہ ٹکٹکی پر لٹک جائیں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحان سے کیسے نمٹنا ہے آج بنی گالہ میں پی ٹی آئی کے سینئر ترنوہ کی اہم بیٹک سچی وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں اور سینئر رہنوہ کے جلاس میں پارٹی بیانیاں اور حالی گرفتاریوں پر تبادل خیال کیا گیا پی ٹی آئی رہنوہ عثمان ڈار کا کہنا ہے فاجہ آسف کے خلاف میرے پاس ٹھوز شواہد موجود ہیں نون لیگ کی تاریخ میں کرپشن سامنے آنے پر ریکارڈ جلایا گیا چار سو اسی عرب کا گردشی قرضہ اور ریکارڈ جلانے کی تحقیقات ہونی چاہئے پی ٹی آئی حکومتیں نئے پاکستان میں این آر اوڈ نہیں دینا وزیراعظم حسین مراد علی شاہ کی پوز پلچ کانفرنس میں شکوش گائر بولے پفاقی بجٹ سے قبل آسف زوداری کو گرفتار کیا گیا سندھ کی بجٹ کے دن فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا سیاسی انتقام کی مخالفت کرتے ہیں صبحوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے ملک کے بیچر علاقوں میں موسم شدید گرم کراچی میں سورج کا غصہ برپرار تیز دھوپ سے شہری حلکان گھروں سے باہر نکلنا ہوا محال پارہ اکتالیس دگری تک جانے کا امکان گرمی کی شدت پینتالیس دگری تک محسوس کی جائے گی شہر کے مختلف مقامات پر عام کے لیے تھنڈے پانی کے کیمپس لگا دیئے گئے محادث 72 is available on play store download now this news update brought to you by fm hadith 72 the voice of soul موسیقی